بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید اطمام دوست اللہ کے فضل کرم سے خیر وافید سے ہوں گے میری دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے پہلے تو سب کو میری طرف سے جشن عید ملاد النبی کی بہت 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 مبارک ہو اس مہینے میں ویسے بھی ہم چاہیے کے ذکر اذکار کریں پانچ وقت نماز پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کریں درود شریف پڑھے میں بارہا کہتا رہا ہوں لیکن اس مہینے میں آپ اگر کسرت سے کریں گے درود شریف پڑھیں گے تو زیادہ سواب ملے گا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ربی اول میں زیادہ سے زیادہ اذکار کی محفلے کریں اور بہت سے دوستوں کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ جو جنڈیاں وغیرے لگائی جاتی ہیں بازاروں میں یا لائٹے وغیرے لگائی جاتی ہیں لائٹے تو چلے ٹھیک ہیں لیکن جنڈیاں وغیرہ کافی جب ان پر مسجد نبی کی تصویر بنی ہوتی ہے یا خانہ کعب کی تصویر بنی ہوتی ہے یا کچھ ایسا لکھا ہوتا ہے اللہ کا نام وغیرہ تو وہ ظاہر ہے بارش ہے یا ہوا چلتی ہے تو وہ گر جاتی ہیں تو ہمیں ایسا ہے کہ وہ پلاسٹک کی بھی مل جاتی ہیں ایسی لگا لینے چاہیے جس سے کہ ان کے گرنے سے بے حرمتی کا خطرہ نہ ہو تو یہ آپ کو لیے چلتے ہیں چک سواری کی طرف یا میر پر سے سیدھے چک سواری ایری کا نام مجھے نہیں پتا یہ کہاں پہ ہے لیکن بھائی جو ہیں وہ چک سواری گئے تھے وہ دربار ہے پی شاہب الدین صاحب کی اگر کسی کو آنکھوں کا درد ہو تو وہاں پہ وہ دوست چاہتے ہیں تو منت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو شفاہ دیتا ہے تو یہ چک سواری کا منظر ہے جو دوست اس طرف رہتے ہیں دوست بہن بھائی وہ اس ایری سے کافی اچھترا واقف ہوں گے میرے پیارے دوستی میں عمران خالد بھائی اور عمران خالد افیشل دونوں بھائی ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اس طرف ہو رہتے ہیں تو ان کو تو یہ روڈیں اچھی طرح یاد ہوگی انہوں نے تو بچپن گزاریا اس طرف ہم بھی جاتے رہتے ہیں درباروں پہ بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری رشتہ دار بھی ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے تو یہ کافی پیارا منظر شام کو پیش کر رہے تھے پہاڑوں کے درمیان سے سڑکیں آ رہی ہیں پانی آ رہے ہیں نیچے مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہے اور کافی اچھا منظر تھا تو سوچا میں نے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ جو دوست ہم بیرون ملک مقیم ہیں تو اپنے علاقے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ظاہر ہے پتا چلتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنا بچپن گزارا تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ابھی شام کا وقت تھا تو سورج بھی دیکھیں آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے اور موسم بھی کافی ہے تک اب بدل چکا ہے کہ ابھی یہ منظر دیکھیں درباشری وہ مسجد دریا کے کنارے تو کافی خوبصورت منظر تھا کبوتے دیکھیں اڑے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ اس میں اسی ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو جو ہے ایک جو چکسواری کی مین پہچان ہے وہ پل جو پرانا پل تھا وہ اتنا کوشادہ نہیں تھا کیونکہ اس پیسے ایک عدد گاڑی نکل سکتی تھی یا بڑا ٹرک وغیرہ تو دوسروں کو رکنا پڑتا تھا لیکن اس کے بعد یہ نیا پل وغیرہ بنا جسے کافی سہولت ہوگی اب تو یہ منگلہ ڈیم کا پانی ہے یہاں پہ اس پہ یہ پل بنا ہوا ہے تو سورج بھی آستہ آستہ غروب ہو رہا ہے تو کافی اچھا منظر پیش کر رہا ہے یہ منگلہ ڈیم اور یہ پل یہ پل کا حصہ جو ہے یہ نیا بنا ہوئے اس طرف کا تو جب آپ روڈ کراس کر کے اس طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہ پرانا پل بھی نظر آتا ہے کیونکہ دونوں کو انہوں نے سیپٹرٹ رکھا ہوا ہے اور دونوں استعمال میں ہیں لیکن زیادہ ترہ یہ جو نیا والا ہے اسے کو استعمال کیا جا رہا ہے پچھلی دفعہ جب میں پاکستان گیا تھا پچھلی سے پچھلی دفعہ تو میں خود بھی گیا تھا اس دربار پہ پرانے پل سے ہم گزر کے گئے تھے پھر رائٹ کیا تھا تو یہ ہے پرانا پل دیکھ سکتے ہیں جو دوست وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو تو اچھی طرح پہجان ہوگی کہ یہ کہاں کا پل ہے کہاں پہ ہے تو کافی اچھا منظر پیش کر رہا تھا دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ